بینکر بھائیوں آج کی ویڈیو میں پھر لے کے آیا ہوں آئی بی اے یو اے بی یو میٹنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ٹونٹی سکس اگست کو میٹنگ ہونی تھی ریزیڈویل ایشیوز کے بارے میں اس کے لیے آئی بی اے نے یو اے بی یو کو انوائٹ کیا تھا اور چھبی آٹھ کو گیارہ بجے ممبائی میں میٹنگ شروع ہونی تھی لیکن اس کی ڈے ٹائم اور وینو چینج کر دیا گیا ہے کیوں چینج کر دیا گیا ہے اس کا کوئی قارن نہیں بتایا گیا ہے میں آپ کو آئی بی اے کا لیٹر بھی دکھاتا ہوں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کیوں چینج کیا گیا کیا وجہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے تو انہوں نے سٹے اپنا بینک کی جگہ آئی بی اے کی کمیٹی بھون کی جگہ پر بینک کا بڑودہ بینگلور میں انہوں نے ٹرینٹی سرکل جو ہے وہاں پر انہوں نے میٹنگ رکھ دی ہے اور ٹائم بھی انہوں نے گیارہ بجے کی بجائے تین بجے رکھ دیا گیا صبح کی چائے پانی کی بجائے لانچ کی بجائے لانچ کر کے شام چائے پی کر سیڑھا میٹنگ میں آئیں اور سیڑھی بات چیت کریں یہ ان کا ایم ہو سکتا ہے اور انہوں نے شہر کیوں چینج کیا سٹی کیوں چینج کیا موبائی کی جگہ بینگلور کیوں گئے یہ آرٹی ای ایکٹ کے انڈر اگر بینک سے یہ پوچھا جائے کہ اس کا کیا ریزن ہے ڈیڑھ وہی ہے ٹائم اور وینو چینج کرنے کے بیچے کیا خاص بات ہے یہ آرٹی ای ایکٹ میں کوئی بھی میرا ویور کوئی بھی سبسکرائبر سن رہا ہے اگر پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ کر اس کا قارن پتا لگ سکتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا دھیان دیجئے دوسری بات ہے ٹوئنٹی ایٹھ اگست کی سٹرائک کی میں الگ ویڈیو نہیں بنا رہا ایک ہی ویڈیو میں دو باتیں کہہ رہا ہوں اٹھائی اگست کو اے آئی بی ای انہیں اور ان کو جو سپورٹ کرنے والی یونین آرموسٹ ساری ہیں این او بی ڈیولیو اور نوبو کو چھوڑ کر سبی کی سبی یونین آئی بوگ سبی طرح کی یونین جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں سٹرائک کے لیے اور سٹرائک کا قارن جو ہے وہ بہت مجھے دار ہے بہت حرانی کرنے والا ہے وہ پینشن اپڈیشن کے لیے سٹرائک نہیں کر رہے ہیں وہ لیڈ سٹنگ جو بینک میں ہو رہی ہے اس کے اگست سٹرائک نہیں کر رہے ہیں وہ ڈی اے کا فارمولہ انیس سو ساٹھ سے دو ہزار سولہ کرنے کے لیے کوئی سٹرائک نہیں کر رہے ہیں تو کیا قارن ہے فائیو ڈے بینکنگ کے لیے سٹرائک نہیں کر رہے ہیں ایک گیانہ دو ہزار بائی سے پہلے والے کو ڈی اے دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں تو کیا قارن ہے قارن بہت عجیب سا ہے سال میں ایک بار میٹنگ ہوتی ہے یونینز کی اینول جنرل میٹنگ جس کو کہتے ہیں اس میں وہ اپنے نتاؤں کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور جو سورگواس ہو چکے ہیں لیڈر دنیا کے بڑے بڑے نیتا ان کو سردھانجلی بھی دیتے ہیں دیونگت نیتا کو سردھانجلی دیتے ہیں تو اس بار کیا ہوا ہے کہ جب وہ پروسیڈنگ لکھ رہے تھے افسوس کرنے کے لیے کنڈولس میٹنگ جو کر رہے تھے اس میں انہوں نے پرویز مشرف پاکستان کے آرمی چیف جو بعد میں جنرل بھی رہے ہیں اور انہوں نے کارگل کی لڑائی کے موڈی بھی رہے ہیں ان کا نام بھی اس میں ڈال دیا اور اس پہ افسوس کیا گیا لیکن بعد میں بارہ یونین لیڈرز کو بینک نے چارڈ شیٹ کر دیا ہے کہ آپ نے پرویز مشرف جو دشمن کنٹری کا چیف رہا ہے جس نے انڈیا کے کتنے سولجر نیولی ریکروٹڈ سولجر کو موت کے گھاٹ اتارا ہے کارگل کی لڑائی ہوئی ہے تو انڈیا کے ساتھ اس نے بہت انجسٹس کیا ہے بہت دکھا شائع کری ہے تو اس کے لیے اس کا افسوس کرنے کی بات پر انہوں نے دیش دروئی کا کیس بنتا ہے دیش دروئی کو سپورٹ کرنا دیش دروئی کی موت پر افسوس کرنا اور اس کے لیے پروسیڈنگ پاس کرنا اور بینک کے اتنے بڑے بڑے لیڈر ایسے لیڈر نیتا کے لیے ایسے آدمی کے لیے پروسیڈنگ پاس کر رہے ہیں افسوس مطا پاس کر رہے ہیں ریزولیشن پر سائن کروا رہے ہیں تو ان بارہ کو چار شیٹ کیا گیا اس کی چار شیٹ ودرا کروانے کے لیے یہ سٹرائک رکھی جا رہی ہے تو بہت دکھی بات ہے دوستو یہ کسی ایمپلائیز کے لیے فیادے کے لیے نہیں ہے فائیو ڈے بینکنگ نہیں وہ مانگ رہے لیڈ سٹنگ کو بند کرنے کے لیے ریگولیٹڈ ورکنگ آورز کے لیے وہ بات نہیں کر رہے ہیں وومن ایمپلائیز کے سیکیورٹیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں تو کیا ان کی ڈیمانڈ ہے بارہ چار شیٹ رفیسر کی چار شیٹ ودرا کی جائے تو اپنی طرحہ کٹاؤ تو سارے دیش کے لوگ جو اٹھائی اگسکو سٹرائک بیٹھ جائیں گے سب ہی کی پے کار دی جائے گی اور اگلے دن پھر بینک میں راش پڑ جائے گا اور راش کو بھی ڈیل کرو کون اس کے لیے جمعہ وار ہوگا رات کے نونو بجھے اگلے دن ایک چھٹی آ جاتی ہے تو اگلے دن رات کے نونو بجھ جاتی ہیں تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے کیا سٹرائک پر جانا چاہیے جو بھی میری آواز سن رہا ہے کرپا کر کے کمنٹس میں جرور لکھئے کیا سٹرائک پر جانا چاہیے ییس نو کیا پے کٹوانا ٹھیک ہے اس کاز کے لیے ییس نو کیا لیڈرز کے چار شیٹ ویڈراک کرنے کے لیے آل انڈیا نیشن وائیڈ سٹرائک ہونی چاہیے بینکس میں اس کے بارے میں اپنے کمنٹس دیجئے تو آج یہ دو مددے تھے میرے پاس اس کے لیے میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آگے اس کو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو تاکہ سبھی کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تینک یو بری مچ